سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے دروازہ کٹ کٹ آیا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا کوئی بات کرنی تھی پھر سلام کیا پھر دو پھر تیسری مرتبہ پھر تشریف لے گئے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا حضرت آپ تشریف لائے تھے میں بہت ضروری کام میں تھا لیکن آپ ذرا سی دیر ٹھہرتے تو مل لے تھا حاضر ہو جاتا فرمایا نہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ میں آیا تھا اور تم مل لیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ ذرا سی دیر ہوتی تو مل لیں اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر میں مصروف اور پھر ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے کہا آپ آئے تھے میں گھر کے کاموں میں تھا تم تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ابو موسیٰ تو میں مل لیتا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کے گھر جاؤ تو تین مرتبہ دست تک دو اور اگر وہ نہ آئے تو بغیر برا مانے واپس چلے جاؤ کہ ممکن ہے اپنی کسی کام میں زیادہ اہم چیز میں مصروح سیدن عمر صلی اللہ عنہ نے کہا یہ حکم ہے انہوں نے فرمایا ان تھا جی انہوں نے کہا افو یہ تو روز مرہ کی چیز ہے اور مجھے علم نہیں انہیں بڑے ہی تحجب ہوا اور افسوس بھی اور کہا ابو موسیٰ یہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس پہ گوابی لاؤ تمہارے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنائے میں رہ گیا یہ علم کا شوق تھا تجسس تھا تحقیق بھی تھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں گئے صحابہ رضی اللہ عنہ کہا یہ بھی کوئی بات ہے جو کسی کو پتا نہ ہو ہم میں سے سب سے چھوٹی عمر کے بچے کو جانا چاہیے تاکہ امیر المومنین سیکھیں کہ یہ زندگی کے آداب میں سے ابو سعید رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے عمر میں وہ گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو از امیر رضی اللہ عنہ چک ہو گئے اسے ہی ہے